السلام علیکم عزیز تلوات میرا اسلامیات کا پنجم کے لیے 23 لیکچر ہے آج 20 تاریخ ہے اور پیر کا دن ہم نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں غزوہ بدر غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو اور بدر وہ اس مقام کا نام ہے جہاں پر یہ جنگ ہوئی غزوہ بدر سے مراد وہ جنگ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی اور سریعہ وہ جنگ ہے جس میں رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ کسی خوابی کو سلار بنا کر بھیجا جائے نہیں قیادت کرنے والا ٹھیک ہے غزوہ بدر غزوہ بدر مسلمان اور کافروں کے درمیان پہلا مارکہ ہے جو مدینے سے تقریباً سوہ سو کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کے نامی ایک میدان میں ہوا اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت ہوئی اس لیے غزوہ بدر کہتے ہیں اس کی اسباب کیا تھا سبب کیا تھا کس وجہ سے یہ ہوا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں قریش مکہ کے ظلم ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی یہاں مسلمانوں نے قدر سکون کا سانس لیا ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے لگا لیکن مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچانے سے باز نہ آئے مدینہ کے آس پاس اگر کوئی مسلمان نظر آتا تو اس کا مال اور جانور لوٹ لیتے یہ قریش پورے عرب میں اپنی صداری قائم رکھنا اور مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے اس لیے وہ طرح طرح کے منصوبے بناتے رہتے تھے جب ملکی شراطیں اور سازشیں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی حجرت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے کہ قریش مکہ کا سردار ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی کافرہ لے کر ملکی شام روانہ ہوا کہا جاتا ہے قریش مکہ نے یہ تیہ کیا کہ اس تجارتی سفر کی کن آمدنی مسلمانوں یہ خلاف خرچ ہو کی جائے گی اس فتنہ گری کے اور روکنے کے لیے جب یہ کافرہ واپس مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ ان قریش کا کافرہ ہے جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا اور تمہارے مال پر قبضہ کر لیا چلو اس فتنے کو روکو تاکہ اسلام کے غلبے کا سبب بنے یہ سورہ احضاب میں یہ الفاظ آئے ہوئے کہ جس کا ترجمہ یہاں دیا جا رہا ہے یہ ان قریش کا کافرہ ہے جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکال دیا اور تمہارے مال پر قبضہ کر لیا چلو اس فتنوں کو روکو تاکہ اسلام کے غلبے کا سبب بنے گا یہ سورہ انفال سے لیا گیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے سورہ انفال ہیں ہی واقعہ بطر پر صحابہ اکرام نے جیسی ہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باس انہیں فوراں تیار ہو گئے جس حال میں جو جس حال میں تھا چل دیا اس کے پاس صرف تین گھوڑے اور ستر اونٹے ان کے پاس صرف تین گھوڑے اور ستر اونٹے کل تین سو تیرہ مسلمان اور ایک اونٹ پر کئے کئے آدمی سوار تھے چونکہ ان کا ارادہ جنگ کا نہ تھا بلکہ مکہ کے کافروں کو مرغوب کرنا مقصود تھا اس نے پوری طرح سمانے جنگ بھی ساتھ نہ تھا ابو صفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے دوانگی کی اطلاع ملی تو اس نے فوراں اپنا رستہ بدل دیا اور سمدر کی طرف چل دیا علی کے ساتھ ہی اس نے قریش کے یہ خبر پہنچا دی پھر بھیجوا دی کہ آ کر اپنا کافرہ بچا لو جب قریش کے یہ خبر پہنچی تو بڑے جوش خدوش ہے ایک ہزار کافروں کا لشک ہے جس میں سو گھوڑے اور چار سو ذرے اور کئی سو اونٹ شامل تھے لے کر مدینہ پر حملے کے لیے چلے اس دوران ابو صفیان نے مکہ والوں کو دوسرا پیغام بھیجوایا کہ ہمارا کافرہ بچ نکلا ہے آپ لوگ واپس چلے جائیں مکہ کی کافر بڑے مغرور تھے اور ابو جی ہے تو بہت تکبر کیا کرتا تھا وہی کافروں کے لشکر کا سلار بھی تھا یعنی قیادت کر رہا تھا اس نے تجویز نہ مانید آگئی بڑھتا گیا آخر کار میدانِ بدر کے تیلے پر کون کی پاس سے ہم نے خیمے گاڑ لیے جب قریشیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادوں کو علم ہوا تھا آپ نے صحابہ سے ان کی رائے پوچھی اس موقع پر جناب سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو نے کہا ہمارے مال میں جو جتنا چاہیں لے لیں اور جو چاہیں چھوڑ دیں آپ کو مکمل اختیار آپ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جائیں گے ہم ساتھ ہوں گے آپ ہم آپ کے ساتھ سمندر میں جانے کو تیار ہیں حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہا میں آپ کے ادائیں بائیں آگے پیچھے جان دینے کے لیے تیار ہوں کو تیار ہوں یہ صدق حضورت بہت خوشیہ آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے جب مسلمانوں کا قبلہ بدر پہنچا تو وہ جگہ کیام کے لائق نہ تھی نہ وہاں پانی تھا نہ زمین درستی بھر بھی ریتی جہاں قدم جمعنا مشکل تھے لیکن قدر خدا بندی سے وہاں بارش ہو گئی جس سے ریت میں چلنا آسان اگر مسلمانوں کو پانی مل گیا یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہو ہی تھی ریت بھر بری تھی اور دوسرا پانی نہیں تھا اور مسلمان جب تین دن قیام کر چکے تو ان کو یہ فیلنگ دل میں کہ ہمارے جسم پہ گندگی ہے ہم نہائے نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نجاست سے یہ سورہ انفال میں یہ تمام ترجمے کی صورت میں ہے میں آپ کو اپنی دن سے کچھ نہیں بتا رہی یہ سورہ انفال کا ہی میں ترجمہ بتا رہی ہوں کہ اس میں یہ واقعہ ہے کہ ان پر اچھی نیند تاریخہ تھی بہت سکت موسم گرم ہوتا ہے اس علاقے کا سہراہ ہے نا لیکن پانی برسنے سے لوگوں کو نیند بھی اچھی آئی اور سکون سے پانی بھی ان کو مل گیا نہا دو لیا تو وہ ان کے دل سے وسوسے ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طب سے یہ رحمت تھی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بھی دی غزوہ بدر میں ٹھیک ہے اس کے دو کوئسٹنس ہیں غزوہ کسے کہتے ہیں غزوہ سے مراد وہ جنگ ہے جس میں نبی کرید صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو غزوہ بدر کا سبب تفصیل سے لکھی ہے یہ تفصیل میں وہ مخت لمبا ہے لیکن میں نے اس کو شورٹ کرنے کی کوشش کی ہے آپ اس کو دیکھیں قریش مکہ کے ظلم سے تک نہ کر مسلمانوں اور مدینے کی طرف ہجرت کی یہاں ہر مسلمان کو یہاں پر مسلمانوں کو کچھ سکون نصیب ہوا پر کفار مکہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاں سے نہ جانے دیتے اکثر شرارتیں کرتے رہتے انہوں نے ابو صوفیان کا ایک بڑا تجارتی کافلہ شام روانہ کیا اس تجارتی سفر کی کل آمدنی مسلمانوں کے خلاف خرچ کی جائے گی اس تجارتی سفر کی کل آمدنی مسلمان کے خرچ کی جائے گی اس فتنے کو رکھنے کے لیے جو جس حال میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکل کھڑا ہوا اس کافلے کو کافلے کی صدار کو خبر ملی کہ مسلمان مقابلے کے لیے آ رہے تو اس نے مکہ خبر بجوا دی کہ آ کر اپنا کافلہ بچا لو اس بات کو سن کر ابو جہر ایک ہزار کا لشکر اور بہت سا جنگی ساز عثمان لے کر مدینہ پر حملے کے لیے نکل کھڑا ہوا جبکہ ابو صوفیان کا لشکر سمندر کے راستے بچ نکلا اس نے یہ پیغام بجوایا کہ واپس آ جائیں مکہ کے کاغر بہت مغرور تھے اور انہوں نے بہت انہوں نے بات نہ مانی اور بدر کے مقام پر خیمیں گاڑ لیے آپ نے مسلمانوں سے دائی پوچھی تو سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو ہم سمندر میں جانے کو تیعہ رہے ہیں یہ جواہر سنکر آپ نے جنگ کا حکم دے دیا اللہ کی تاثیر اجازت مل چکی تھی نا جنگ کی اور کیونکہ یہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے ان کے بارے میں آپ نے ہم نے شروع میں پڑھا کے مال لوٹ لیتے تھے کیونکہ اکیلہ نظر آتا تھا اس کی جانوروں کو نقصان پہنچاتے تھے اور مختلف قسم کی منصوبیں بناتے رہتے تھے میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں لکھا کیونکہ اگر آپ اسپاپ تو یہ اتنے شرارتیں کرتے تھے تنگ کرتے تھے مسلمانوں کو تو پھر اللہ نے انہوں مسلمانوں کو اجازت دی کہ آپ جنگ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ یہ پہلا مارکہ تھا جو ہوا تھا آپ نے یہ کام کرنا ہے اللہ حافظ